جی اسلام علیکم ویلکم بیک تو نیو ویڈیو بینک سٹیٹمنٹ آپ نے کیسے پیپیر کرنی ہے اگر آپ فنلینڈ کے لیے اپلائی آپ نے کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں سپیسیفکلی بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کروں گا جو بچے اب ہم سے قویسٹنز کر رہے ہیں کہ سر کیا ہم بینک سٹیٹمنٹ سٹارٹ کر دیں کیا ابھی سے ہم اپوائنمنٹ لینے اپنی امبیسی کے لیے بینک سٹیٹمنٹ میں کنے بیسے ہونے چاہیے اپنی ہونی چاہیے یا سپانسر کی ہونی چاہیے کتنی پرانی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ان سبھی باتوں کو میں اس ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے کور کر رہا ہوں جو بچہ بھی بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پریشان ہے سپیشلی فنلینڈ اور اس کے علاوہ باقی کنٹریز کے لیے بھی یورم میں تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھ لیں آپ کو بہت سارے پوائنٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو بینک سٹیٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ کے پاس فائنڈینشل اتنے جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے پاس کپابلٹی ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر جا کے اپنا رہ سکیں اور اپنی پڑھائی پوری کر سکیں بینک سٹیٹمنٹ ایک طرح کا جو پروف آف فنڈز ہیں آپ کی ویزا اپلیکشن کے لیے یہ موسٹلی ریکوائر ہوتی ہے ہر کنٹری کے لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس نے اگر سٹڈی ویز سٹڈی ویزا کیونکہ اس نے جو ہے وہ ٹویشن فی بیسٹ جس میں اس نے پیسے پیئے کی ہوئے ہیں یونیویسٹی کو تو اس نے یہ کلیم کہہ رہا ہے کہ میں نے ویزا نینا ہے تو اس کو جب وہ بینک سٹیٹمنٹ ہمیں یہ شو کرے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں یہ عورم میں یوکے میں یا کہیں پہ بھی بینک سٹیٹمنٹ کے لیے جو ٹائٹل آف اکاؤنٹ ہے وہ سٹوڈنٹ کا اپنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اپنے نام پہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے بینک سٹیٹمنٹ پرانی کتنی ہے یہ اس میں دو کٹیگریز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم فنلینڈ کی بات کریں یا باقی عورب کی بات کریں تو بہت ساری امبیسی 3 to 6 month old بینک سٹیٹمنٹ کی بات کرتی ہیں اب یہاں پہ دو طرح کے سٹوڈنٹس ہیں ایک وہ سٹوڈنٹس ہیں جو ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں اور ان کا سٹڈی گیپ کوئی پانچ سے چھ سال ہے یا اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ سٹوڈنٹس ہیں جو فریش ابھی جنہوں نے بیچلر کیا اور ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو ایف ایسی کے بعد جو ہے وہ اپنا بیچلرز کے لیے جا رہے ہیں یہ میں فنلینڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ فنلینڈ میں گیپ کا ایس اچ کوئی ایشو نہیں ہے اب جو سٹوڈنٹ سٹڈی گیپ کے ساتھ ہے دیفنیلی اس ٹائم پہ وہ کوئی جاگ کر رہا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے جس کا پہنے سے چھ سال کا گیپ ہے تو اس کے لیے یہ بھی پوسیبیٹی ہے کہ اس کا اکاؤنٹ اگر آرڈی خالی نہیں ہے اس نے کوئی سیونگ کی ہوئی ہے جیسے فنلینڈ کے لیے اگر سنگل کینڈیڈیٹ جا رہا ہے تو اس کے لیے چھ ہزار سا سو بیس کی بینک سٹیٹمنٹ رکوائیڈ ہے اگر اس کی اپنی سیونگ سے اس کے پاس جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے مطلب اس کے اکاؤنٹ میں بیس سے پچیس لاکھ پڑے ہوئے ہیں یا پندرہ لاکھ پڑے ہوئے ہیں تو اس میں وہ باقی پیسے جو ہے وہ ڈلوالے فور اگزمبل دس لاکھ ڈلوانا ہے یا پندرہ لاکھ ڈلوانا ہے تو اس کے لیے کوئی کار سیل ریسپٹ ہو سکتی ہے کوئی پلوٹ ہو سکتا ہے تو اس کی ساتھ میں جو ہے وہ سیل ریسپٹ لگا لے تو اس کی اکاؤنٹ کی تھری ٹو سکس منت اول بینک سٹیٹمنٹ چل جائے گی جس میں پروف آف فنڈز میں وہ اپنی سیلری سلپس لگائے گا جس میں پروف آف فنڈز میں وہ اپنا جاب لیٹر لگائے گا جس کے پروف آف فنڈز میں وہ اپنی کار کی سیل ریسپٹ لگائے گا یا کوئی پروپٹی سیل ریسپٹ لگائے گا یہ اس صورت میں ہے جب کیلیڈیٹ اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کسی سے پیسے نہیں لے رہا اس کے پاس آل رڈی پیسے موجود ہیں اب یہ ایک بچہ جو ابھی جس نے سٹڈیز پوری کی ہیں اور اس کے پاس اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کتنی پرانی چاہیے اب یہ ایک ڈیفرنٹ ٹرم ہے دیکھیں جس کی ابھی جو ہے وہ ڈگری جس کی پوری ہوئی ہے یا وہ کر رہا ہے تو موسٹلی تو ہمارے نائنٹی نائن پرسنٹ بچے نہ کوئی بزنس کرتے ہیں نہ ان کا کوئی آن لائن اتنی ارننگ ہے کہ وہ اپنی بینک سٹیٹمنٹ ایک سالٹ شو کریں تو ان کا بے شک فریش اکاؤنٹ ہو لیکن اب شرط یہ ہے کہ جس بندے نے ان کو پیسے ٹرانسور کرنے ہیں جو سپانسر ہے بے شک وہ اس کا انکل ہے فادر ہے مدر ہے سسٹر ہے برادر ہے کزن ہے یا کوئی دور کا رشتدار ہے اگر دور کا رشتدار نہیں ہے تو وہ بندہ ہے جو پیسے جس کو انویسٹر جس کو بول دیں وہ آپ کو پیسے دینے کو ٹرانسور کرنے کے لیے رہی ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسور کرے گا اور ساتھ میں اپنا پروف آف فنڈز اور اپنی 3-2-6-1 ڈول بینک سٹیٹمنٹ لگائے گا ٹھیک ہے جب وہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسور ہوں گے پیسے تو وہ بھی شو ہو جائے گا اس کی بینک سٹیٹمنٹ میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں بھی شو ہوگا کہ یہ کس زور سے پیسے آئے ہیں اور جو بندہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں اب اس کے پاس پیسے ہونے کے لیے کیا وہ بزنس کرتا ہے تو وہ اپنا بزنس کا ریکارڈ لگائے گا اپنا انکم ٹیکس ریکارڈ لگا آئی ٹی آر جس کو بھونتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر وہ جوب کرتا ہے تو اپنی سیلری سکس لگا دے گا اپنی جوب لیٹر لگا دے گا اگر اس کے پاس کسی اور پراپرٹی کا کام کرتا ہے تو کوئی پراپرٹی کی سیل پرچیز کی کوئی ریسیفٹس ہوں گی کوئی اگریمنٹس ہوں گے اس کے پاس تو یہ وہ پروف آف فنڈز ہیں جو آپ یورپ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کے طور پر دکھا سکتے ہیں یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے یوکے سے جہاں پر ٹونٹی ایٹ ڈیز کی مچور بینک سٹیٹمنٹ آپ شوہ کر دیتے ہیں ٹھائیس ڈین اب انویسٹر سے پیسے لے کے رکھ دیتے ہیں اور پھر ویزا پروسیس کر دیتے ہیں ایک آپ کی ٹرانزیکشن گئی ہے اور ایک آئی ہے اور بس آپ کے پیسے وہ ایک پیج کی میں بھی صرف تین چار لائنوں کی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ بنتی ہے یورپ کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں فنلینڈ یورپ یا باقی یورپ کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اس طرح مچور بینک سٹیٹمنٹ نہیں جلتی کہ ٹونٹی ایٹ ڈیز میں بھیک آنٹ انہیں پیسے پڑے ہیں اور آپ نے اگر آپ کے کوئی سیونگز والا کاؤنٹ ہے یا کوئی آپ نے پیسے سیو کی ہیں تو اس کی چل سکتی ہے کہ اس نے آپ نے پرانے پیسے اس میں رکھے ہوئے ہیں تو اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بھی بینک سٹیٹمنٹ کی حوالے سے پریشان ہیں اب جو فنلینڈ کے لیے سنگل پرسن کی میں بتو بھلوں گا تو وہ پچیس لاکھ کر لے اگر یہ کپل جا رہا ہے تو سیدھا سیدھا اس کو جا ہے وہ پچاس لاکھ کر لے تو یہ انف اماؤنٹ ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ شہو کر سکے اپنے ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اب دوسرا کوئیسٹن جو بہت زیادہ پوچھتے ہیں مجھے کہ کب بینک سٹیٹمنٹ سٹارٹ کرنی ہے دیکھیں اگر آپ کو کچھ کنفرمیشن ہے کہ آپ کیا انمیشن آ جائے گا آپ کو بہت شورٹی یا اس چیز کی آپ نے کوئی انٹرس ایگزیم پاس اوٹ کر لی یا کوئی انٹریویو پاس اوٹ کر لی اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ دینی ہے آپ نے لاز سکس منت اپنے پیسے دینے ہے تو آپ اپنے اس میں کچھ پیسے اور ایڈ کر کے اس کو بیلنس جو ہے وہ ٹنٹی فائف تک لے جائیں اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کبھی انویسٹر صرف بداؤٹ اینی پروف کہ آپ جائیں اپنی بینک سٹیٹمنٹ سٹارٹ کرویں جس دن آپ کا ایڈمیشن آ جاتا ہے سب سے پہلے فیس بے کریں اس کے بعد انویسٹر سے یا سپانسر سے آپ اپنے اکاؤن میں پیسے ٹرانسپر کروائیں کیونکہ سپانسر کا یا انویسٹر کا آلرڑی اکاؤنٹ ہوگا تو اس کی 3 to 6 پنٹوڑ بینک سٹیٹمنٹ چل جائے گی تو بجائے ادھر ادھر سوچنے کے اس کو اگزاجریٹ کرنے کے اس کو بہت زیادہ ٹینشن لینے کے آپ کو اس طرح اپنا پروسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو بچے بھی ہم سے بھی پروسس کروا رہے ہیں یا جو خود سے کر رہے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ان کے کافی جو سوالات ہیں وہ اس ویڈیو میں میں نے ان کو کور کر دیا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ بینک سٹیٹمنٹ جتنی اولڈ ہوگی اتنا زیادہ اور ایک اتھینٹی کے اتنا زیادہ ایک اچھا وے ہے کہ آپ کے جو ایمہ سٹوڈنٹ ویزا میں کوئی پروبلم نہیں آئے گی تھینکی سو مچ